سٹارٹ کیپچر اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اصل بات یہ کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کی بات یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جن پر امت کا اتفاق ہے اب قرآن اور حدیث سے قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراطاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمرائی پر کبھی جمع نہیں کرے گا ان اللہ لا یجمع امتی علا ظلالتِ الابادا اس کا حوالہ کیا ہے مستدرک الحاکم میں دوسرے دعوں میں ہیں بارہ مستدرک کی روایت جو ہے ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے الموجم القبیر طبرانی میں تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا اجماع کی حجیت صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسعود البدری رضی اللہ عنہ تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا ہے جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح تو یہ تین دلیلیں جو یہ اصل دلیلی ہیں دین کی یہ ہیں وہ بنیادی دلیلیں جن کو ہم مانتے ہیں اور باقی بھی انفی شافی مال کی حملی سر کیسے پتا چلے گا کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہوا ہے یہ بعد میں بتائیں گے اچھا اب اجماع کی تفسیر وغیرہ بعد میں بتائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ صلف صالحین کے فاہم پر تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمرافر کے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر کرا دیا قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار دیا اسی طرح اور بھی تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابین جنہوں نے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا ہے قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے صحابہ نے تابین نے تابع تابین نے اس طریقے کو ہم صلف کا فام کر دی اچھا ہے اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دیکھ گئے بخاری کی جو روایت یعنی یہ ایک قرآن چھوڑے کتاب اللہ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھنے ہوتی اور فرمایا یعنی قرآن کا فام جو ہے نمارے پاس ہے یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فام عطا کیا جاتا ہے تو قرآن کا فام صحابہ کے پاس تھا اسی طرح سنن نبی دعوت کے اندر کتاب و سننہ کے اندر اسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہونا یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تھے تقدیر کا اثبات کرتے تھے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صلف کا جو فام ہے اس فام پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے وہ مثلا اللہ یستفیم دلمالائکتے رسول من الناس قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سسلہ جاری ہے اب رسول آتے رہیں گے تو یہی یہ بنادی بات ہے اب آگئی پانچویں بات وہ یہ کہ اجتحاد یا قیاس تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اجتحاد کرنا چاہیے سے اجتحاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا میں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لئے اجتحاد کا کرنا چاہیے سے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قرزہ یعنی اثر کی نماز جو ہے نہیں پڑھنی مگر بنو قرزہ میں جاتا ہے جا تو وہ جب گئے نا تو راستے میں اثر کا وقت ہو گیا ایک گروہ نے اجتحاد کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی ایک گروہ نے کہا کہ یہ حدیث کے جو الفاظ ہے اس پر عمل کرنا ہے ظاہر حدیث پر عمل کیا تھا انہوں نے دونوں گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نکی برانی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا بیٹا جو ہے پتہ نہیں کھا لے کس طرح رنگ کا تھا تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹھ می ہیں تو یہ اس میں بھی اکتا ہے کہ رنگ کھنچ گئی ہوگی تو بھائی یہ باتیں ہیں سب اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوگا ہے اجماع کے دو طریقے ایک تو جو علماء حق علماء علیہ السنت کتاب و سنت کے جو مہر ہیں انہوں نے اگر سرات کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ عدد سے ہم اجماع دیں گے اس پر رنگ اکرام نے کتاب اعلی کی مثلا امام محمد بن ابراہی ابن المنظر النسابوری آج سے تقریبا نو سو سال پہلے گزرے ہیں نو سو نہیں بلکہ ایک ہزار سال سے پہلے ہیں ہزار سال سے پہلے ہیں گیارہ سو سال سمجھیں گے گیارہ سو سال پہلے وہ گزرے ہیں یعنی چوتھی سال جیدی کے شروع میں حاکم سے پہلے دیں انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو مارے پاس موجود ہے عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا کراچی سے وہ آپ کو ضرور خریدی سے کی بہت اچھی کتابیں اور اس پر اتفاق بھی ہے اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ابن حضم نے کتاب الاجماع لکھی ایک دو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں ہماری عدیث کی ان میں اجماع کا مل جاتا ہے مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء اکرام کی جو آراں ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا متذلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں افتلاف کرتے ہیں اہل حق ہونے ضروری ہے اگر متذلہ خوارج جتنے اہل بیدت ہیں انہوں نے افتلاف کیا ہے تو ان کی کوئی حصیت نہیں کوئی حصیت نہیں اجماع صرف صحابہ تاکہ یا بعد میں قیامت تک جاری ہے قیامت تک جاری ہے جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا اس پر امت کا اجماع ہے لیکن صرف یہ تو نس ہے نا نہیں نس تو یہ ہے کہ ختم نبوت نس ہے نا لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی سرکہ جو ہے یہ امدی قادیانی یہ کافر ہیں یہ تو اجماع بھی ہوا ہے اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک نس پر بھی اجماع ہوتا ہے واضح نس پر یعنی مثل ختم نبوت والی اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نس موجود نہیں ہے مثال کے دور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کھکا لگا کر ہنسے صحیح اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو کے بارے میں اختلاف ہے انہی بھی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں وہ وضو بھی کہتے ہیں لیکن اس پر اختلاف ہے علیہ حدیث کہتے ہیں کہ وضو ہی ٹوٹتا ہے لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے اس کو نماز بارے پڑھنی پڑی ہے اسی طرح اور بھی ہے تو بھئی اجماع کہ یعنی یا تو ہم کٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے یہ کمزور طریقہ ہے لیکن یہ آخری قسم اجماع کی سر کچھ سلفی عالم ہے جو کہ اجماع کا مترکن انکار تو نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر سارے ثابت کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونا ہی بڑا مشکل ہے وہ لوگ اب یہ ان کی غلطی ہے ہاں یہ ان کی بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانے وہ جس کو معاف کرتا ہے ان کی بہت بڑی غلطی ہے